دوستو بلاخر پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کا انتخاب ہوئی گیا کیونکہ یہاں پر بابر آزم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابر آزم نے ٹی ٹوانٹی اور اوڈی آئی دونوں طرح کی فارمر سے کپتانی سے دسبرداری لے لی تھی اور یہاں پر پاکستان ٹیم کے لیے نئے کپتان کا انتخاب کرنا سب سے بڑا چیلنج بن چکا تھا اور یہاں پر نیا کپتان نہ صرف پاکستان ٹیم میں آیا ہے بلکہ نئے کپتان نے آتے ہی نئے سکارڈ کا اعلان کر دیا دوستو یہاں پر نیا سکارڈ انانس کیا گیا ہے زبردست نین سکارڈ انانس کیا گیا ہے اس سے قبل ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہاں پر بتاتے چلیں آپ لوگوں کا کونسا فیوریٹ کھلاری اپنے فیوریٹ کھلاری کا نام کمنٹ سیکس میں ضرور ٹائپ کیجئے تو ویڈیو کو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کا جو نیا کپتان رہنے والا ہے ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی دونوں طرح کی فارمیٹ کے لیے محمد رزوان کا نام یہاں پر آ چکا ہے دوستو محمد رزوان کا اعلان ہو چکا ہے پاکستان ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان ہے اور محمد رزوان نے جو سکارڈ انانس کیا لاجواب ترین سکارڈ انانس کیا نمبر ایک کی بات کی جائے تو یہاں پر وکٹ کیپر بیٹس میں محمد حارس ہیں محمد حارس پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس میں جبکہ نمبر دو پر سائم ایوب سائم ایوب بہت ہی لاجوابی اس وقت فارم میں ہیں یہ بیٹس میں اور بولر بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بہت ہی لاجواب بولنگ بھی کر رہیا ہے چیمپین کپ دوہزار چوبیس میں اگر نمبر تین کی بات کی جائے تو یہاں پر محمد رزوان خود ہے چار کی بات کی جائے تو نمبر چار پر یہاں پر کینگ بابر آزم ہے نمبر پانچ پر یہاں پر ایک اور تبدیلی لائے گی ہے جہاں تو یہاں پر عبداللہ شفیق کو پاکستان ٹیم کے فنسکار میں شامل کیا گیا ہے جبکہ نمبر چھے کی بات کی جائے تو یہاں پر فخر زمان نمبر سات کی بات کی جائے تو یہاں پر آر رونڈر سلمان علی آغا جبکہ نمبر آٹھ پر عماد وسیم نمبر نو کی بات کی جائے تو یہاں پر شاداب خان ہے نمبر دس کی بات کی جائے عبرار احمر سپن بولر پاکستان ٹیم میں واپس آیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسے ٹیسٹ کارڈ میں شامل کیا جاتا ہے ٹی ٹوانٹی اور روڈیا اس کارڈ میں اسے شامل نہیں کیا جاتا ہے لیکن آپ بلاخر محمد رزوان کی کپتانی میں یہ بولر بھی آپ لوگوں کو کھیلتا ہوا دکھائی دے گا اور نمبر گیارہ کی بات کی جائے تو یہاں پر نسیم شاہ ہے نمبر بارہ پر محمد حسنین جیہاں دوستو یہ بہت ہی لاجواب تبدیلی کی گئی ہے یہ تبدیلی لاجواب کی گئی ہے کیونکہ محمد حسنین جس وقت فرم میں ہے محمد حسنین پاکستان ٹیم کے لئے کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں اس نے بہت ہی اچھی بولنگ کر رہا ہی ہے چیمپن کپ دوہزار چوبیس میں اسے شامل کیا گیا ہے جبکہ نمبر تیرہ کی بات کی جائے شہین شافریدی نمبر چودہ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک اور آر رونڈر شامل کیا گیا ہے یہاں دوستو ایک اور آر رونڈر شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے رفان خان نیازی رفان خان نیازی آر رونڈر بطور پاکستان ٹیم میں شامل ہویا ہے یہ فاسٹ بولنگ بھی کروا لیتے ہیں پاور ہیٹنگ بھی آپ لوگوں نے برہ راس دیکھی ہے چیمپن کپ دوہزار چوبیس میں اسے لائے گیا جبکہ لاس نمبر پر نمبر بندرہ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو پاکستان ٹیم کی سکار میں تبدیلی لائے گیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور یہاں پر ہارس روف کو ایک بار پھر سے موقع دے دیا گیا پاکستان ٹیم کا سکار ہے اور محمد رزوان پاکستان ٹیم کے نئے کپتان محمد رزوان آپ لوگوں کو کیسے لگے نئے کپتان مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شکریہ